ویلکم ٹو ریکس انسٹیٹوٹ بھوپل آر ٹی سیکشن سے بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں آر ٹی سیکشن سے بہت زیادہ دکتیں آتی ہیں تو آئیے دیکھیں وہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس میں کام ہوتا ہے کیسے ہمیں کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اسکیمیٹک میں دکھا دوں آپ کو یہ ہے آر ٹی سیکشن کے لیے پی سی ایچ پر دیکھیں یہاں پر آر ٹی سی ایکس ون آر ٹی سی ایکس ٹو اس کو میں ابھی دکھاتا ہوں پھر آر ٹی سی آر ایس ٹی اور ایس آر ٹی سی آر ایس ٹی ہے یہاں پر اگر یہ چار میں سے کوئی چیزیں دکت کرتی ہیں تو یہاں پر کیا کیا پرابلم آتی وہ میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں دو ریجسٹر لگتے ہیں یہ ہے بیس کلو اوم کے ریجسٹر لگے ہوئے اور یہاں پر میں ابھی بھی ٹائگرام میں سمجھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ایک لائن یہاں سے چل کے یہاں سے یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں آرہی ہے اور یہ آر ٹی سی آر ایس ٹی اور ایک ایس آر ٹی سی آر ایس ٹی ہے یہ دو سگنل یہ دو ریجسٹروں کے دوارہ یہاں تک پہنچتے ہیں کیسے ہوتا ہے اور یہ دو ڈائیوڈ ہوتے اس کا کیا کنسپٹ ہے وہ سمجھاتا ہوں اس کے لائے آر ٹی سی ایکس ون اور آر ٹی سی ایکس ٹو یہاں پر دیکھیں اس سکیمیٹک میں اس کو نیچے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس نے اور یہ دیکھیں ایک کرسٹل لگا ہوا ہے یہ کرسٹل تھرٹی ٹو پوائنٹ سیون سکس ایٹ کلو ہٹس کا ایک کرسٹل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریجسٹر لگا ہوتا ہے دس میگا اوم کا تو اس کے بارے میں بھی ابھی میں بتاؤں گا ٹین ایم کا دکھا رہا ہوگا اور ان کے ٹیسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں اگر خراب ہوتی تو کس طرح سے پروبلم آتی وہ بتاتا ہوں اس کے لائے ایک اور اسکیمیٹک میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ کا ہے ڈی ایف ڈی فور ٹین اس کو میں دکھاتا ہوں اس میں دیکھیں کس طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں ایک کرسٹل لگا ہوا ہے اور اس کرسٹل سے دو پوائنٹ وائی ون وائی ٹو اٹ ایکس ون ھارٹ ایکس ٹو اور یہاں پر دیکھیں آر ٹیست comprendre اور یہاں پر ایک سٹار دے رہا ہے اسٹار دے رہا ہے اس کا مطلب اس کا سرکٹ اس نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پر بھی سی سی آر ٹی سی دے رہا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں ہمیں ڈائیگرام میں بنا کر یہاں پر دیکھیں ریجسٹر لگیں بیس کے کے اور سکس پائنٹھری وولٹ کا تھاؤزن کا کیپسٹر لگا ہوا ہے اور یہ آر ٹی سی آر ایس ٹی ہے تو اس کا کیا کنسپٹ ہے اور یہ کیا دکتیں کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ایک ڈائیگرام میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بنا کے کس طرح سے کیا کیا پرابلمس آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے کچھ ہوگا ایک ڈائیگرام کو آپ کو میں اگر اس کو سمجھا ہوں ایک فلور چارٹ ڈائیگرام کے روپ میں تو یہاں سے اس طرح سے دیکھیں دو پوائنٹ سم لے لیتے ہیں اب یہاں پر جو ldo آئے گا وہ ldo 3.3 وولٹ ہوگا اور جو ہماری بائیوز بیٹری سے آئے گا وہ کیسا آئے گا وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کی یہاں پر آپ اس کو گراؤنڈ کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ پھر یہاں پر ایک ریزیسٹر کے تھرو یہاں پر ایک ون کے کا ریزیسٹر لگا ہوگا اور یہاں پر یہ 3 وولٹ جا رہا ہوگا اب اگر ldo 3.3 آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3.3 وولٹ زیادہ ہے تو یہ بند ہو جائے گا اور اس سے چلنے لگے گا ٹھیک اب یہاں پر جو مین پریشانیاں آتی ہیں وہ کیا آتی دیکھے گا یہاں پر یہ دو بیسیکلی اس طرح سے ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے ابھی میں دکھاتا ہوں پھر سے سرکٹ میں کیسے ہوں گے اور یہ ایسے کنیکٹڈ ہوں گے ابھی ہم چلتے ہیں واپس ڈائیگرام میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کو ہم اوپر لے لیتے ہیں یہ تو کرسٹل کا جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اور یہاں پر جو ڈائیوڈ کا کنسپٹ ہے وہ اس طرح سے ہوگا اب یہ دیکھیں یہ ریزیسٹر لگا ہوا ہے پہلا اور یہاں سے یہ جا رہا ہے یہ لائن جا رہی ہے پوری یہ جا رہا ہے اور یہ یہاں پر دیکھیں رٹی سی آر ایسٹی ہے اور دوسرے ریزیسٹر سے یہاں پر جا رہا ہے یہ اور یہ آر ایس آر ٹی سی آر ایسٹی ہے اب اس کے ٹیسٹ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اور ان ٹیسٹ پوائنٹس پر کیا لکھا ہوتا وہ میں بتا دیتا ہوں ابھی پہلے اس کو پورا بنا دوں اب اس طرح سے یہ ہوگا اور یہاں سے ایک یہ سپلائی نکلے گی تو آر ٹی سی آر ایسٹی اس طرح سے ساری چیزیں ہوں گی اور یہ جائے گا آپ کا جو آپ کی پی سی ایچ ہوگی اس پہ تو یہ پی سی ایچ ہوگی یا یہ ایس او سی ہو سکتا ہے یا آئی سی ایچ کچھ بھی ہو کنسپٹ یہ ہی رہنے والا ہے اب یہاں سے جو نکلے گا اب آپ دیکھے گا دھیان سے یہ ایس او سی پر کیسے جاتی چیزیں تو ایس او سی پر کیسے جائے گی وہ دیکھے گا یہاں سے ایک ریجسٹر نکلے گا ایسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور ایک ریجسٹر یہاں سے نکلے گا ایسے اور یہ دونوں ریجسٹر کتنے کی ہوں گے یہ ہوگا بیس کلو اوم کا اور یہ بھی ہوگا بیس کلو اوم کا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے ٹیسٹ پوائنٹس بنایا جاتے اور یہ ٹیسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان پر ہم ساری ٹیسٹنگ کرتے ہیں اب یہاں پر جو ٹیسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں کئی بار آپ کا جے سی موس ون اس طرح سے یا سی ایل آر پی ون اس طرح سے کچھ نہ کچھ ایم ای ون ایسا لکھا ہوگا تو ان دو ٹیسٹ پوائنٹوں پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں سیدھا ریجسٹر کے نیچے بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب دیکھئے اس پی سی اچ پر اس کے لابہ میں نے بھی آپ کو کرسٹل دکھایا تھا جو کرسٹل ہوتا ہے کتنا 32.768 کلو ہرٹس کا تو یہ کرسٹل اس طرح سے اس کے بیچ میں ایسے کنیکٹیوٹی ہوتی اور ایک کیپاسیٹر کے تھروں یہ پھر گراؤنڈ دیا جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹین میگا اوم کا ریجسٹر لگا ہوتا ہے اور یہ 32.768 کلو ہرٹس کا کیا ہوگا کرسٹل یہاں لگا ہوگا اب اس پر جو کنسپٹ ہے کہ ہمارا یہ جو سرکٹ ہوتا ہے اس سرکٹ کے قارن کیا کیا پرابلم آتی ہے تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب سب سے پہلے آپ اس کرسٹل کو سمجھ لیجے اگر یہ کرسٹل ہے اور آپ کو اس کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر وولٹیجز چیک کرنے جائیں گے تو یہاں پر جو وولٹیج ملے گا 0.1, 0.2, 0.3 سے لے کر 1.2 وولٹ تک آپ کو مل جائے گا اب یہاں پر اگر یہ وولٹ آپ کو مل رہا ہے تو لیکن یہاں پر تو ہمیں کیا چاہیے یہاں پر کلوک چاہیے تو کچھ اس طرح سے ہمیں کیا ہونا چاہیے یہاں پر ملنا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 10 میگا اوم کا ریسٹر آپ ضرور چیک کریے وولٹ تو ہے کلوک نہیں ہے تو یہ دکت آتی ہے اس کارنے بھی پھر آپ کو ڈسپلے اور اس طرح کی دکتیں پرابلم آنا چالو ہو جائے گی تو یہ آپ ضرور دھیان رکھے گا کہ اس کرسٹل پر آپ کو یہ ریسٹر ریسٹر ہے 10 میگا کا یہ لگا ہوا اور کیاپسٹرز بھی لگے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب اگر میں آگے کی بات کروں تو یہ تو ہو گئی کہ اگر یہ کرسٹل خراب ہے تو اس طرح کی دکتیں آنے ہی آنا ہے اب اگر ہم اور بات کریں یہاں پر آگے دیکھیں کہ یہ جو 20 کلو اوم کا یہ ریسٹر ہے اور یہ جو آپ کا 20 کلو اوم کا دوسرا ریسٹر ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ جو دو ریسٹر ہوتے ہیں یہ دو ریسٹروں کا کیا کنسپٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں اگر یہ ریسٹر اگر یہ ریسٹر آپ کا جیسے ہم بات کریں کہ جو سگنلز ہیں تو یہ ایک سگنل ایک ہوگا یہ رٹ سی آر ایسٹ اور ایک ہوگا ایس آر ٹی سی آر ایسٹ یہ دو طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنی ہے یہ دو چیزیں آپ کو اب یہاں پر آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اگر آر ٹی سی آر ایسٹ میں پرابلم ہے تو سسٹم ڈیڈ ہو جائے گا آن ہی نہیں ہوگا ٹرگر نہیں لے گا اگر میں بات کروں کہ آپ کا اگلی چیز اگر ایس آر ٹی سی آر ایسٹ ڈیڈ ہے تب کیا ہوگا اگر ان میں پرابلم ہے تو بھی ڈیڈ ہوگا سسٹم اور کئی بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار آن آف سویچ آپ آن کریں گے تب جا کر لیپٹاپ آن ہوگا تو یہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے جو آپ کو دھیان دینا ہے تو اب اگر اگلی چیز اگر بائیوز بیٹری ڈیڈ ہے اگر بائیوز بیٹری ڈیڈ ہے اور بائیوز بیٹری کے رستے میں لگا یہ ون کلو اوم کا رزیسٹر خراب ہے تب کیا دکت آئے گی اس کنڈیشن میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ دو چیزوں کو تو چینج کرنا ہی کرنا ہے اگر یہ ڈیڈ ہے اور اس طرح کی دکتیں تو لیپٹاپ کئی بار کیا ہوتا ہے سوچ آن کرتے مطلب آپ جیسی اس پہ ایڈاپٹر لگاتے ہیں اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے آن ہو جاتا ہے اس طرح کی دکت آتی کی لیپٹاپ آن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر سے بتا دوں یہ سرکٹ میں اس طرح سے آپ کو پورا چیک کرنا اگر آر ٹی سی آر ایس ٹی ڈیڈ ہے ٹی سی آر ایس ٹی میں دکت ہے تو سسٹم ڈیڈ دوسرا آر ٹی سی آر ایس ٹی اگر ریجسٹر خراب ہے تو سسٹم دو تین بار چار بار میں آن ہوگا یا ڈیڈ کی سمسیہ آئے گی اگر بائیوز بیٹری ڈیڈ ہے یا اس کے لگا ون کلو اوم کا ریجسٹر خراب ہے یا ویلیو چینج ہے تو اپنے آپ آن ہونے لگے گا اگر کرسٹل میں خرابی ہے کرسٹل دکت کر رہا ہے تو بھی آن نہیں ہوگا تو کرسٹل اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا اس کے ساتھ میں لگا جو ٹین میگا اوم کا میں نے ابھی آپ کو ریجسٹر دکھایا اس کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ چیزیں کریں گے تو یہ آر ٹی سی سیکشن سب سے زیادہ پرابلم کرتا ہے آر ٹی سی سیکشن میں آپ کو اگر سارے اگر یہ ایل ڈیو وولٹیج آپ کو یہاں پر تھری پوائنٹ تھری مل گیا ہے تو یہ مان کے چلیے کہ ہمارا وولٹین سیکشن اوکے ہے وولٹین سیکشن سے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے آپ کا اوکے ہے تین پانچ آئیسی اوکے ہے اسٹیپ ڈاؤن مطلب اس میں سے اوکے ہے اسٹیپ ڈاؤن بول رہا ہوں ایل ڈیو اوکے ہے تو اس طرح سے آپ مان کے چلیے اگر اس سارے وولٹیجز مل رہے ہیں اس کے بعد بھی لیپ ٹاپ ہون نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آر ٹی سی سیکشن کو آپ چیک کر لیجے اس کے علاوہ آر ٹی سی سیکشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور لیپ ٹاپ ٹرگر نہیں کر رہا ہے پانچ سات ملی اوم تک ملی ایمپیر تک ہی رک رہا ہے بارہ تک بھی جا رہا ہے تو ایک بار آپ بائیوز کو کیا کر لیجے بائیوز کو فلیش کر لیجے روم کو فلیش کر لیجے روم دو طرح کی ہے ایک آئیو کے اندر لگی ہوتی ہے اور ایک آئیو کے باہر لگی ہوتی ہے آج کال تین تین رومیں بھی آ رہی ہیں جو آئیو کے اندر ہے وہ آن کرنے کے لیے اور جو آئے ہو کے باہرے وہ ڈسپلے لانے کے لیے جواب دار ہوتی ہے تو RTC سیکشن بہت زورجس سیکشن ہے اس میں اس طرح سے ساری چیزیں آپ کو چیک کرنا آنا چاہیے ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ایکچول ریپیرنگ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اس طرح سے میں RTC سیکشن سے لے کے سارے پریکٹیکلز کراتا ہوں تھینکس پور دا بہت